بچپن پچپن اور پچانوے ہر عمر کے لیے یکسا مفید مفاد عامہ کا علم بردار ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں ربانی دہ سکولر یوٹیوب چینل جا تاکرات تسلیتا باراست کیا جائے ہیں میں ہمارے موزر نامان میں موزر رہے ہیں موزر رہے ہیں ڈاکٹر موپید نسیر کے لیے ہمارے سکتا ہوں کہ میں ہمارے سکول ہے اور اپنا تاکرات کریں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم ناکو برمسللللہ مجرم ٹرین ہمارے سکولر سدھر باردیس مہمانہ کے عام اور آگری جو مضموط میں نے یہاں پر پیش کر رہا ہوں گا یہ مضموط میرے ریسیلشن پروجیکٹ کا ایک حصہ ہے جسے میں نے دو ہزار انیس میں قلمت کیا تھا وہ سب تو اس کا کوئی امان نہیں تھا صرف اڈائے نسلی عدد کے نام سے میں نے اسے پیش کیا تھا ان تین سالوں میں کچھ تبدیلیوں کے ساتھ میں وہ حقونیاں پر پیش کر رہا ہوں جس کا مہمان ہے ادائے نسلی عدد مالے کاؤں میں پردور نسل نگالی کا روشن باپ شہر میں نسل نگالی کی کمی کو شکر سے محسوس کرتے ہوئے پردور زبان عدد کی حدمت کے جزبے سے سرشاہ عساق حضر سر ڈاکٹر اقبال گرگی سر عطیق شاپان سر مرہوم نفی احمد مرہوم عبدالرشید قادری سر کے منصالی سر امران جمیل سر امین سر سلیم رحمانی سر اور یاکون مرکزہ سر نے ادارے نسلی عدد کی بنیان اکتوبر تو ہزارتی میں رکھتی ادارے کے تمام بانی راقی شعبہ درست تدریس سے جوئے ہوئے تھے بعد میں دیگر شعبہ حیات سے کالوت رکھنے والے اور عدوی ذوق رکھنے والے اپراد بھی اس سے جوٹے چلے گئے ادارے نسلی عدد کا ہر بانی روح میں اپنی ذات میں انجومن ہے جس کا ثبوت ان کی عدوی لحسانی اور تعلیمی خدمات ہیں بعد میں ادارے سے جنے والے لوگوں میں ایک اہمنا رضوان اربانی سرکہ ہے جو شہر کی ہر تقریب کا جزبی لائے پر اور اپنی سیماری طبعی وجہ سے کامیانی کی زمانت بھی بن چکے ہیں آج یہ انجومن شہر کی ایک فعال اور متحاضی انجومن ہے جو ہر مہینے کے آخری سنیچر کو کامیاب عدوی نشستیں مرقب کرتی ہے عدوی نشستوں کا یہ سنسلہ صرف رمضانی مبارک میں موقع ہوتا ہے عیشہ کی نماز کے بعد منقب ہونے والی ادارے کی نشست میں عدو اتفال کو پروپ دینے کے مقصد سے پہلے اہمیاں پیش کی جاتی ہیں اس کے بعد افثانے اور دیگر نصری فرم پیش ہوتے ہیں راکن جب سے اس انجومن کی نشست میں شریف ہو رہا ہے ڈاکٹر اکبال برکی سر اور محترم عبدال مدید ماسٹر کو کہانیاں پیش کرتے ہوئے دیکھتا آیا ہے ان آپوں نے حارم افتر، تاریم نیوسیتی کی، عمران نبیل، سادی نصر، احمد شفیق، نعیم سلیم، افزار انساری، فرحان دل، شہر روز خاور، مجارب سلیم، ازمت اکبال، ڈاکٹر انی آدم، شاہ انساری، عمران نبیل اور نور کی نور سر وغیرہ کو اپنی نائیریں یہاں پیش کرتے ہوئے دیکھا ہے تو نئی کنور سر، شکیر مصطفیٰ سر، شبیر مائیر سر، مشتبہ زید، قریشی زیر ریڈر، تنویر اشرف، محمود انساری، عرفان صدیقی اور احمد نئیم وغیرہ کو تنقیب و تفسرے میں حصہ رہتے ہوئے دیکھنے کا شرح ہوئی حاصل کیا ہے اقساموں کے علاوہ انشاریہ، مضمون، مقالہ اور فاتح وغیرہ بھی یہاں پیش دیئے جاتے ہیں شہر کے مرتضی علاقے میں واقع ام المدالس ایٹی پی ہائی سکول کی ایش بلٹین کے حول میں ہونے والی تشست میں ہر تفلیم کی پیشکش کے بعد اس پر بے باقی اور غیر جانداری سے تفسرہ و تنقیب ہوتی ہے تفلیم کی خوبیوں اور خانیوں پر اساکزہ، نوجوان کلمکاران اور عطب نواز حضرات روشنی رہتے ہیں اور کلمکار خاموشی سے ان کو سنتا ہے کلمکار کو اپنی کاوش کے مطالب کچھ کہنے کا موقع اشد ضرورت پڑھنے پر ہی دیا جاتا ہے تاکہ بدنظمی پیدا نہ ہو ہر نشست میں پانس سے چھے کلمکار اپنی نگارشہ پیش کرتے ہیں ہر کلمک کے بعد اس پر بیس مباعثہ ہوتا ہے اس طرح کلمکار، ناواز عطبہ، طلبہ اور حاضرین کو زبان و درد کی بارکیوں کا علم ہوتا ہے ان کا ذوق عدد پروان شڑتا ہے اخیر میں صدر مجلس اپنے صدار کی کتاب میں تمام تطلبات اور تفسروں کا احاقہ کرتا ہے مرہوم علیہ السلام صدیقی سر، مرہوم سلطان سبحانی، مرہوم احمد عثمانی، محترم شپیر حاسمی سر، ڈاکٹر اقبال گرگی سر پروپیسر عبور مجید صدیقی سر، آسید سبحانی، جاویل انساری سر، آکا شوانی، ڈاکٹر اشکا منجون سر، انساری محمد رضا سر، خیال انساری اور اور ماسٹر سعید پرویسر آمان جیسی نابدہ روزگار شخصیات میں ادارہ نسری عدد کی نشستوں میں مسنر سدارت کو رونت بخشی ہے مہترم رشید آچیز صاحب، نوجوہ مہتر سکانی نگارہ، حکر مالی انساری، مصطفیٰ برکتی سر، امران راشد، امتیاز لفیق سر، شفیر آسید سر، حبد الرحمان اکتر، شفیر محسن، اشکا کمر سر، احمد رجیوی سر، پینتر، نفیس احمد، پروپ یاپوری، رومان اکتر، جاویل آفا، ارسلان سیفی، اول، شویب اشرب وغیرہ، عدد نے بھی اس حال کی رونت میں اضافہ کیا ہے اور عداری کی نشستوں کو قروعہ کام رہا ہے عدارہ تفریقات کے ساتھ ساتھ قلم کا روم، تلوان اور اتاتذہ کی حوصلہ وزائی کا پریزہ بھی انجام دیتا ہے مقاملہ یا کی امتحان میں کامیابی عدمی علمات کا اعتراف پردر زبان عدم میں عالی علم حاصل کرنے والے افراد کی پذویرائی بھی کرتا ہے عددی کتابوں کے اجراء کی تفاری بھی اس کے بیانہ تلے انجام پاتی ہیں عددی نشستوں کا پاہندی سے انقاط مناسب تشریر اور پروگرام کے بعد اس کی ریپورٹنگ عدارے کی نمائیہ خوبیاں ہیں پرنٹ میڈیا کے ساتھ سوشل میڈیا کا استعمال بھی انجمن کی سرگرمیوں کی تشریر کے لیے کیا جاتا ہے سوشل میڈیا کے توسط سے عدارے حصیح عدد کی نشستیں پوری اردو دنیا تک ہمشی ہیں جزیلہ اردو عدد مالے ناؤں کی مختلف انجمنوں اور عداروں کا ہی پیدا ہے کہ یہاں کے طلبکاروں کے افثانوں اور تفسیروں کو پڑھنے کے بعد عالمی افثانہ پورم کے ایڈویں وحیر کمر جرمانی سے لکھتے ہیں کہ مومنگئی سے چندر بھنٹوں کی مسافت پر زیلہ ناثر میں ایک شہر مالے گاؤں ہیں اس شہر سے اپنی ورد دو دردے افثانہ نگاروں نے افثانہ میلہ میں شرکت کی یہ دو عدار اٹھارہ کے افثانہ میلے کی مقابلت میں لکھا ہے اس شہر سے تقریباً دو دردے افثانہ نگاروں نے افثانہ میلہ میں شرکت کی اور تجزیوں اور تفسیروں میں بھی بڑھ کر شریعت رہے اردو افثانے کا اصلاف دو خوشو فی زمانہ کا نظر آتا ہے اسی طرح کے نیڈا سے علی نساء صاحب لکھتے ہیں کہ مانگوں کی سرزمین میں مٹھاس عدر شناسی اور افثانہ نگاری کے جوہر گوندے ہوئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے جو تاثرات ہیں ان کی ایک قویل بیریشت ہے یہ سب عدارہ نسلی عدب اور انجمن محبان عدب اور دیگر جو عدلی عدارے اور سوشل میڈیا پر انبی گروس ہیں ان کا ہی سمرہ ہے دو سو رشست محمد ہونے پر میں عدارے کے ستواراکین کو تحضیر سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور دعا کو ہوں کہ عدارے کے لئے سبر اسی طرح کامیابی سے جاری رہے اور نسل نو کی تربیت اور ان کے عدبی ذوق کی آبیاری و تسکین کا لے سلسلہ تازے تائم رہے آمین سلمہ آمین مجھے اس خصوصی نشست میں مبروح کیا گیا اور ازہار خیال کا موقع دیا گیا اس کے لئے بھی میں عدارے کے ستواراکین کا مشکور ہوں شکیہ بچپن پچپن اور پچانوے ہر عمر کے لئے یکسا مفید مفاد عامہ کا علم بردار ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں ربانی دی سکولر یوٹیوب چینل ربانی دی سکولر یوٹیوب چینل علمی، عدبی، دینی، ملی، سماجی، سقافتی، تحزیبی، فلاحی، طبی، فنی، معاشی، تجارتی، معاشرتی، انتظامی، انقلابی، تحریکی، تحقیقی، تکنیکی، تفتیشی، تعمیری، تعلیمی و معلوماتی یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بل آئیکن پریس کریں ربانی دی سکولر یوٹیوب چینل